سحافیوں کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین لگانے کا فیصلہ پریس کلب میں خصوصی سینٹر بنے گا وزیراعلا پنجاب نے منظوری دے دی پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں اہلکاروں کی ویکسینیشن جاری دو روز میں ساڑھے چار سو کے قریب اہلکاروں کی ویکسین لگائی جا چکی ڈی سی مدسر ریاست کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا سکولوں میں ویکسینیشن کے لیے ڈیویجنل، ڈسٹریک اور تحصیل ہیڈکوارٹر قائم کرنے کا فیصلہ فیروسپور روڈ سنچرل پارک میڈیکل کالیج میں ویکسینیشن سینٹر فار انتظارگاہ میں لگی خالی کرسیاں شہریوں کی رہ تکتی رہیں عید کے پہلے دو دن کرونا ویکسینیشن سینٹر بند رہیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتا دیا چالیس سال سے زائد عمردالوں کے لیے واک ان ویکسینیشن کی سہولت سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لیے شرائط مزید سخت بیس ماہ سے کرونا ویکسین لازم قرار تابندی سے استثناء ممالک کو مسافروں کے لیے ہیلتھ انشورنس یقینی بنانا ہوگی سیول ایوییشن کا کرونا کی جالی ریپورٹس پر سفر کے واقعات کا نوٹس تمام ائرلائنس کے لیے نئی ہدایات جاری مسافروں کو تصدیق شدالے بارٹریز سے کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگی مرحی غریب کی پہنچ سے دور نہیں بہت دور ڈرائلر کی اڑان جاری قیمتوں میں مسلسل اضافہ گوشت سات روپے اضافے کے ساتھ چار سو بائس روپے کلو ہو گیا حکومت مٹن اور بیف کے دام بھی کنٹرول کرنے میں ناکام کیا غریب کی قسمت میں عید پر بھی دال روٹی لکھی ہے تبدیلی سرکار کے لیے بڑا سوالیاں نشان ادھر لاکڈاؤن کے باعث ایل پی جی کی دکانیں بند شہری سیلنڈر بھروانے کے لیے در بدر روزے داروں کے لیے افطار کے احتمام مشکل ہو گیا مالی سال کا بجٹ ختم ہونے میں پچاس روز باقی حکومت کو ترکیاتی کام یاد آگئے چالیس عرب روپے کا اضافی بجٹ جاری لاہور کو تیرہ عرب ملیں گے شہر میں صاف پانی ہیلتھ انشورنس پروگرام کو مکمل کیا جائے گا فلائی اوور انڈر پاس کی تعمیر سمیت دیگر منصوبے شامل شہریوں سے روڈ ٹیکس کی عمد میں اضافی وصولیوں کی تیاریاں روڈ ٹیکس میں اضافے کے ساتھ ٹول پلازا کی فیس لینے کی تجاویز تیار گاڑی پر روڈ ٹیکس میں دس روپے منی بس، ویگن، پک اپ میں بیس روپے ٹرک اور بڑی گاڑیوں پر سا سے دو سو روپے تک روڈ ٹیکس بڑھانے کی تجویز میکمہ ہائی وی اور آپ پاشی نے ٹیکس ری فارمز ونگ کو تجاویز ارسال کرتے نہاریوں کے لیے بڑی خبر شہر کے وست میں ایک اور میگا پروجیکٹ پر کام شروع ایل ڈی اے نے سینٹر پوائنٹ سے ڈیفینس تک سگنل فری کوڑی روڈ منصوبے پر عمل شروع کر دیا خالد مسجد چوہ کیولری پر فلائی اوور بنانے کا فیصلہ ڈیزائن فائنل حکمی منظوری وزیرعالہ سے لی جائے گی ایل ڈی اے وارڈ سٹی لوکل گورنمنٹ میں مالی بیزاب کیا ریپورٹ وزیرعالہ پنجاب اور پنجاب اسمبلی کو ارسال لوکل گورنمنٹ نے سیلز ٹیکس وصول نہ کر کے چار کروڑ چہتر لاکھ کی خود برد کی وارڈ سٹی آتھارٹی نے سینٹیس لاکھ زائد کی ادائیگی کی لوکل گورنمنٹ کمیونٹی ڈیویلپمنٹ میں تیس کروڑ پینتالیس لاکھ کی بیزاب کیوں کا انکشاف ٹرافک کا دباؤ آئی روس کے احتجاز حکومت کا سیکیٹیریٹ کے اطراف سبوے بنانے کا فیصلہ عام شہری وکلہ افسران سبوے کا استعمال کر سکیں گے سیول سیکیٹیریٹ کے اندر تارکنگ پلازا بھی بنایا جائے گا منصوبے پر ایک ارب پچاس کروڑ روپے لاغت آئے گی شہر میں صفائی کا نظام شہریوں کو منپسند نمبر والی پلیٹس دینے کا فیصلہ کمپنیوں نے ورنٹی پلیٹس شروع کرنے کے لیے ایکسائز کو مراسلہ بھیجوا دیا پلیٹس سیف عوائد بارے میں ڈائریکٹر سے مشاورت کی جائے گی یہ چالانے کے لیے سیف سٹی کی رائے بھی لی جائے گی پتواری کلچر کی بحالی کے لیے بورڈ آف ریوینیو کا اہم اقدام کیڈیسٹرل ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کی منظوری دے دیا رازی مالکان کی نشاندہ ہی کی جا سکے گی مالکان کو پروپٹی کی یونیک آن لائن نمبر اولاٹ ہوگا گردابری سسٹم بہاگ کرنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جائے گا ایف بی آر ماکیٹس میں ٹیکس دارہ کار بڑھانے میں ناکام شہر کا پچاس فیصد سے زائد کاروباری طبقہ ریجسٹر ہی نہ ہو سکا ہال روڈ، لیبرٹی، حفیظ سینٹر، پینوراما سینٹر، انارکلی اور دیگر ماکیٹس کے پچاس فیصد تازے ٹیکس نیٹ میں نہیں ناکس حکمت عمری کا خمیازہ ریجسٹر ٹیکس گزاروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے پنزاب بینک کماو پود بن گیا خالص منافع کی مد میں حکومت کو ڈیڑھ عرب ادا کر دیئے ناکمہ خزانہ نے پنجاب بینک سے منافع وصول کیا پنجاب بینک میں حکومت پنجاب کا ستاون فیصد حصہ ہے کسٹمز اینٹی سمگلنگ کا کرائی گاؤن ڈیڑھ کرون مالیت کی سمگل شدہ لگجری گاڑیاں پکڑی گئیں والٹن ملت پارک میں کاربائی کی گئی وکیل کی رہاشگاہ سے سمگل شدہ کار برامت کر دی گئیں ڈیپٹی کلیکٹر کسٹمز کریم آدل کی سربراہی میں چھاپا مار ٹیم نے ایکشن لیا پنجاب فورٹ آتھارٹی کی صحت دشمن اناثر کے خلاف کارروائیاں صوبے بھر میں گوشت کے میار کی چیکنگ ایک ہزار چار سو اٹھانمے کلو ناکس مزرے صحت گوشت تلف کر دیا قوانین کی خلاورزیوں پر دو سو چالیس دکانداروں کو جرمانے لاہور زون میں ایک ہزار ایک سو تیس دکانوں کی چیکنگ کی ہیں تنخواہوں میں اضافہ کرو آل پاکستان کلرکس ایسوسییشن پھر میدان میں آگئی عید کے روز احتجاز کی کال دے دی آجی ارشاد گروپ کا نمازی عید کے بعد ایوان وزیرعالہ کے سامنے دیرے ڈالنے کا بھی پلین چیئر و این پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاہور اور پنجاب میں پارٹی کو فعل کرنے کا فیصلہ تنظیم میں واضح تبدیلی کا اندیا دے دیا بلاول بھٹو عید کے بعد لاہور اور پنجاب کے دورے کریں گے تنظیم میں نئے چہرے متعارف کروائیں گے ذلفکار علی بدر پارلیمانی لیڈر حسن مرتضا کو اہم ذمہ داریاں دیے جانے کا انکان عاصف علی بدر، فیصل صالح حیات اور دیگر احنماؤں کے نام پر غور عید کے بعد آئینہ نالی سال کے بجٹ کا معاملہ جانگیر ترین گروپ بجٹ کی منظوری کیلئے اہمیت اختیار کر گیا گروپ سے ادانے وزیراعظم کا رابطہ جانگیر ترین گروپ نے بجٹ منظوری کیلئے ووٹ دینے کی یقین دہانی کراتی کلین این گرین لاہور کے تہہ چوکت خانم ہسپتال کے سامنے شجرکاری وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد نے پودھا لگایا کہا شجرکاری ہی صحت مند زندگی کی زمانت ہے حکومت اب تک گیارہ لاکھ سے زائد پودھیں لگا چکی ہیں عید الفطر کی سیکیورٹی کے انتظامات مکمل لاہور پولیس تیار پانچ ہزار جوان مساجد اور عید گاہوں کی حفاظت پر نامور ہوں گے حساس مقامات پر ایک سو بیاسی واک تھرو گیٹ لگیں گے دو ہزار چھے سو اسی سی سی ٹی وی کیمرے بھی پل پل نگرانی کریں گے آئی جی پنجاب نے پلین بتا دیا وائس چانسلر تقرری کی اہل لیت کا میار تبدیل کرنے کا فیصلہ صرف پی ایز جی ڈگری نہیں فول پروفیسر وائس چانسلر کے لیے اہل ہوں گے پروفیشنل تجربہ اور لیڈرشپ کے نمبرز پینتیس سے بڑھا کر پچاس مقرر ایک ڈیمنگ کوالیفکیشن کے نمبرز پینتیس سے کم کر کے پچیس کیے جائیں گے صرف پندرہ امیدوار شارٹ لسٹ ہوں گے پیف نے پارٹنر سکولوں پر سب کیمپس بنانے کی پابندی اٹھا لی لاکھوں مستحق بچے ایڈوکیشن واؤچر سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے پارٹنر سکولوں کو اپگریڈیشن کے لیے پندرہ جولائی تک درپاس نے جمع کرانے کی ہدایت کر دی دارالعلوم جامعہ نائمیہ کو ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹوٹ کا درزہ مل گیا دارالعلوم جامعہ نائمیہ الشہادت العلمیہ کی ڈگری دینے کا مجاز ہوگا اور میک میں موسمیات نے لاہوریوں کو خوش خبری سنا دی کل گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان تیز ہوایں بھی چلیں گی شہر کا موسم آز بھی موتا دل رہا